دنیا میں موڈرن سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے انسان مشینوں سے گھرتا جا رہا ہے اسپتالوں سے لے کر ویسٹروں تک گھر سے لے کر کورپریٹ ہاؤس تک ہر جگہ ٹیکنولوجی کا دخل بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ اب مشینیں انسانوں کی طرح زیادہ تر کام کرنے لگی ہیں حسین مشین اور انسانوں میں کام کے علاوہ ایک چیز اور کامن ہے وہ ہے ان کی بوجی کے اندر کی دنیا جیسے مشینوں کے اندر انہیں چلانے کے لیے بجلی کے تاروں کا پورا جال ہوتا ہے انسانی شریر کے اندر بھی کچھ ایسی ہی وائرنگ ہوتی ہے یہ وائرنگ نفسوں کی ہوتی ہے جسے ہم نرز بولتے ہیں ملکل مناکشی اور ہمارا شریر تو ہزاروں وینز سے بنا ہوا ہے پورے شریر میں فیلی یہ بلڈ بیزل سرگولیٹ فری سسٹم کا حصہ ہوتی ہے جو بلڈ آکسیجن اور نیوٹریشنز کو پورے باڈی کے اندر بھیجنے کا کام کرتی ہیں اور جب یہ سسٹم بگڑتا ہے تو تمام طریقے کے کامپلیکیشن سامنے آنے لگ جاتے ہیں اور خطرناک روک اٹاک کرنے لگتے ہیں اور جن میں سے ایک ہے ویریکوز وینز جو زیادہ تر پیروں میں ہوتی ہے اس میں نسوں میں سویلنگ آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے اور وہ موٹی نیلی اور مڑیوی نظر آنے لگتی ہے یہ پریشانی زیادہ دیر تک اگر کھڑے رہنے کی وجہ سے لگاتار بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ چل نہیں پاتے وہ ڈینجر زون میں آ جاتے ہیں میں آج ہی پڑھ رہی تھے حسین کی دنیا میں تیس سے چالیس پرتیشت آبادی ویریکوز سے جوج رہی ہے ہمارے دیش میں تو سولہ سے بیس پرتیشت مہلاؤں کو یہ پریشانی ہے لیکن مہلائیں ہی کیا پوروشی کیا سب کا حال ایک ہی جیسا ہے تب ہی تو ہر پانچ میں سے ایک ایڈلڈ ویریکوز وینز کی پریشانی سے جوج رہا ہے یعنی کہ ہر پانچ میں سے ایک ایڈلڈ کے ہارٹ پر بھی خطرہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کیونکہ جب ویریکوز میں نہ سے موٹی ہو کر اُلد جاتی ہیں تو اس وجہ سے ہارٹ تک سہی سے بلڈ پمپ نہیں ہو پاتا ہے جس سے ہارٹ پر پریشر بڑھتا ہے اور پوری باڈی میں خون کی سپلائی ایفیکٹ ہوتی ہے شورتی کا بلکل امیت شریر کے اندر کی سائنس کو سمجھنا بلکل بھی آسان نہیں ہے ویریکوز سے بلڈ کی سپلائی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہیں ویریکوز پریشانی کی وجہ بھی بلڈ سرکولیشن کے اندر گربڑی ہی بنتی ہے تو چلی آج ویریکوز سے نجات پانے کے ساتھ ساتھ اس کے روٹ کاؤز یعنی بلڈ سرکولیشن کو بھی بلکل پرفیکٹ بنائیں گے اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ ہم سوامی جی سے جانیں گے سوامی جی پرنام بہت بہت سواغت ہے آپ بہت بہت سواغت ہے بہت بہت پرنام آپ کو بھی حسین جی عمید جی میناخشی جی جی اتسانہ جی آپ ایک ایک بیماری کو کھدیڑ کے ہٹا کے مٹا کے ہی دم لوگیں ایک سنکرپ لیا ہوا ہم نے سوستھ بھارت کا سواؤلم بھی آتمنیر بھارت کا جہاں نر بھارتہ نہ ہو ہماری ڈوکٹرز پار دواؤں پار اور اس میں بھی سنتھیٹک دوائیاں تو اور زیادہ نقصان کرتی ہیں ایسا کھانپان ہو گئے جس میں نمک میٹھا تلا ہوا اس کی ماترہ زیادہ ہے فیجیکل ایکسسائج کی کبھی ہو گئی ہے لیس فیجیکل ایکٹیویٹی اوور ایٹنگ انہیلتی ایٹنگ اور ہم سیدھے تو کھڑے رہتے ہیں اب اُلٹا کھڑا ہونا سب کو آتا ہے سیر شاہ سنیے ویرکوز بینز کے لیے سروانگ آسن اب کچھ لوگ سوتے سمیں پھر پہ روچے کر کے ایسا بیڈ بنواتے ہیں اور پھر سوتے ہیں تو اس کی ضرورتی نہ پڑے دی بجپن سے ہی سیر شاہ سن سروانگ آسن کر لیا جائے اب سیر شاہ سن سروانگ آسن جوتسنا جی منعکسی جی یہ بھی لمبا لمبا کرنے لگ گئی ہیں جوتسنا جی سیر شاہ سن جب کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو جیسے ہماری حسین بھائی بینو میں کہتے رہتے ہیں کہ پورا پہروں پر آسمان برمان اٹھا لیتی ہے اور ویسے بھی مجبوط بیٹی ہیں پہاڑ کیے تو یہ سیر شاہ سن بڑا ہی جبردست ہے ویرکوز وینس کے لیے بجپن سے ہی کرتے رہے تو پھر یہ پروبلم ہی نہ آئے سروانگ آسن اور دیوار کے ساتھ کر سکتے ہیں جب یہ پروبلم بڑھ جاتی ہے تو ہم لیس لگاتے ہیں ایکو پینچر کرتے ہیں ایکو پرشر کرتے ہیں اور مٹی کا لیپ کرتے ہیں سروانگ آسن بڑا ہی جبردست ہے اور مٹی میں حلدی الویرہ نیم اور ملتانی مٹی مہندی اور ایک ایک پودھا ہوتا ہے بہت گاؤں میں بھی بہت ہوتا ہے اس کا زیادہ پھل کھا لیتے ہیں کئی بار اس میں چھوٹ چھوٹی پھلی آتی ہے دھدرگن بولتے ہیں اس کو اس کے بھی پتوں کو ملا دیتے ہیں پانواڑ پانواڑ بولتے ہیں آم لوگوں کو بہت سامنے بہت دنوں میں یاد آیا تیس پہتیس سال پہلے ہم لوگوں کو بہت بتایا کرتے تھے پانواڑ تو سیر شاہسان سروانگ آسان حلہ آسان اور انولوم ملوم ادھر کبیتا جی سے لے کر کے جنہوں نے اپنے بچپن کے کان کے پردے پھٹے ہوئے تھے وہ ٹھیک کر لیے رومان جنہوں نے ایسہلی کو اچھا کر لے کرو سب انولوم ملوم یہ جو کر سکے وہ سورنبسکار بھی کر لینا نہیں تو تاڑاسن تیریک تاڑاسن بھی بہت اچھا ہے تو روج ہم یہ ابھیاس عوض سے کروا دیتے ہیں ایسے تو یہ ایسے ایسے اب یہ رکوچ ونس میں نسے پھول پھول کے موٹی موٹی ہو جاتے ہیں جیسے پہلا بھائی بیٹھا ہوتا ہے اس کے نسے موٹی موٹی ہو رہے ہیں کبال وہاں تھی انولوم ملوم کروائیں گے کھالی پیٹ کائکر پٹی گودر ار کے ساتھ نیم گھنوٹی کھانے کے بعد کیسور گگل درما گریٹ یا سورو گریٹ دے دیتے ہیں کھالی پہ گودھن ارک کائکر پٹی نیم گھنوٹی کھانے کے بعد کیسور گگل درما گریٹ سورو گریٹ ابھی دے دیتے ہیں ہاں نمک میٹھا بند کرتے ہیں زیادہ تلا ہوا یہ سب بھی بند کرتے ہیں ابھی دیوالی آرہی ابھی اس کے بارے ہمیں زیادہ منا پڑے گا اور گفٹ بھی آج ہم بتانے والے ہیں گفٹ کے نام پر بھی پوڑا کچرہ پہلے گھر میں اکھٹا کرتے ہیں پھر بولتے واسطو دوس آگئے اور پھر شریر میں ڈالتے ہیں پھر کہتے ہیں شریر میں تردوش بڑھ گئے تو بھائی ایسا کامی کیوں کرو تو یہ ایک تو یہ سورو نمسکار روز کرنی کے عادت ڈالے تھاڑاسن تریک تھاڑاسن کیا کریں اور جب میری طرح سے روز سبب دوڑ لگائیں گے میں تو دوڑ لگاتا ہوں سبب سبب میں کہتا ہوں آدمی کو سو سال تک دوڑنا چاہیے اور ڈیڑھ سو سال تک جینا چاہیے اب لوگ جو ہے پچاس ساٹھ سال کے بودے ہو جاتے ہیں میری عمر کے لوگ آتے ہیں اور میرے باپ جیسے دکھتے ہیں میں نے کہا تم نے یہ اپنا ہولیا کیسے خراب کیا میں نے بابا جی آپ یوگ کے راستے پر چلتے رہے ہم روگ اور بھوگ کے کچکر میں پس گئے من کا روز انڈیا ٹی وی دیکھا کر سوامی جی آج ویریکوز وینز کو پوری طرح سے مٹا دیں گے ختم کیا جائے گا تو سوامی جی ایک تازہ سٹڈی آئی جس کے مطابق دنیا کے تیس سے چالیس فیصد آبادی جو ہے وہ ویریکوز سے جوج رہی ہے اپنی دیش میں ہندوستان میں ہر پانچ میں سے ایک ایڈلٹ نسو کی اس بیماری سے پریشان ہے اب اس کی وجہ سوامی جی کیا نظر آتی آپ کو اتنی بڑی سنکھیاں میں لوگ کیسے اس بیماری کے گرفت میں آ رہے ہیں اور بچنے کو پایا تو آپ بتائی رہے ہیں لیکن سب سے پہلی تو بات یہی ہے کہ آخر اس بیماری سے بچا کیسے جا یہ وات جنہ ہے تو وات بڑھتا ہے دہی چھاچ نیمو اچھا ٹماتر کھٹائی جیدہ تلیوی چیزیں کھانے سے جیدہ کھٹی جیدہ نمکین جیدہ تیکھی جیدہ اتیجک چیزیں تو انس اور جیدہ چینی جیدہ نمک پھر سوفڈنگ کولڈرنگ یہ سب کیا کرتے ہیں یہ ہمارے نس ناڑیوں کی تانے بانے کو جو اندر قریب ہمارا ایک لاکھ کلومیٹر لمبا ہمارا نس ناڑیوں کا تنتر ہے ناڑی تنتر اس ناڑی تنتر کو ناڑیوں کے پورے جال کو یہ اس میں بدھونس مچا دیتی ہیں سب چیزیں تو ایک تو یہ بھجنگ آسن سنبھ آسن ایسے اور ایسے اور ایک سیدھے لیٹ کر کے ایسے چلو آپ بھی سیدھے لیٹ جاؤ سب ایسے کرو یہ دونوں کاروں کو ایسے اٹھا کر کے رکھیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے دیکھو یہ تو گھر سے سفید نمک کو سفید چینی کو سفید میدہ کو خدیر دینا ہے املی اور جتنے بھی کھٹی چیزیں ہیں املہ اور اس کو نیمو کو چھوڑ کر کے اور وہ بہت زیادہ درد ہو لے پر تو ارثریٹیس ہونے پر تو منع کر دیتے باقی اس میں چلے گا بیری کونچ میں تو کھٹائی میں کئی وال املہ اور نیمو علا ہوا ہے باقی آم کے کھٹائی امچور کے کھٹائی املی کی کھٹائی وہ پورے کے پورے پانچ پانچ کلوں کو گٹھڑے لالا کے رکھ لیتے املی کے اور امچور کے ٹیسٹ آگیا مجھا آگیا چھوڑو بھائی دھندہ تو یہ ایک تو یہ ابھیاز کریں اور سروانگ آسن نہ ہو تو کوئی بات نہیں اردھالا سری کرنے پابن مکتاسن اتان پاداسن لوکاسن بڑے جبردست ہیں تو جو نہیں کرنا ہو تو بتایا پھر صبح صبح جیسے میں نے کہا گودھن ارک کائکل پٹی نیم گھن بٹی گودھن ارک سے ساوانے پانی سے لے لے اور کھانے کے بعد جن کو سوجن بھی بہت زیادہ آجاتی ہیں پہ پہروں میں تو پونر نوازی مندور یا پونر گریٹ اور کھانے کے بعد کائشور گگل کائشور گگل چندر پربھا بٹی آوشکتہ کے انروپ ہم ان کو ڈرما گریٹ میلینو گریٹ ایسے سب دیتے ہیں پابن مکتاسن اتان پاداسن یہ بریکو جویںس کے لئے بڑھ اچھا ہے کچھ لوگ کے نات کو سوتے سے بے پہ رو پر کر کے ایسے سوتے ہیں سوڑن بھی آزاتی بریکو جویںس بہت پھر جو ہے یہ جو ہارٹ کی طرف وہ واپس لے کے آتے ہیں ناڈیا ان کو وینس بولتے ہیں تو ویری کوج وینس ان کے وال کمجور پڑ جاتے ہیں تو جو بلڈ ہے وہ رک جاتا ہے وہ بلڈ نہ رکے اس کے لیے یہ اتان پادہ سن کریں نوکہ سن کریں اور کپار بہاتی انروم ملوم پرنائیم لمبے کروا دیتے ہیں پاون مکتہ سن اتان پادہ سن نوکہ سن اور یہ سیت بندہ تو کتنا ایجی ہے میرے ساتھ ساتھ اور یوک سوامی جی ہمیشہ بیماری کی جڑ پر حملہ کرتا ہے اس لئے ہم آپ سے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس بیماری کی وجہ کیا ہے اور سوامی جی ویری کوز کے معاملے میں کم سے کم اتنی بات بہت عام سی سمجھ میں آتی ہے کہ بلڈ سرکلیشن کا دھیمہ پڑ جانے کی وجہ سے ویری کوز وینس ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھائے گا کی بلڈ کا فلو کیوں دھیمہ پڑ جاتا ہے ایک بات تو یہ لیکن اگر بلڈ کا فلو دھیمہ پڑ گیا تو ظاہر ہے کی نیوٹریشن کی سپلائی آکسیجن کی سپلائی یہ ساری چیزیں کم ہو جائیں گی اور اس کا اثر ظاہر ہے بلڈ پر پڑے گا تو اس فلو کو کیسے اچھا رکھا جائے گی اور یہ اورجا پند ہے یہ ہمارا شریف this body and universe is the composition this body and universe is the composition of different energy fields energy or matter پدارت اور اورجا کا ہی کی تو سدھانت پڑی پند برمان کاری کر رہا ہے تو ہمارا اورجا تنتر گڑ بڑ ہوگا تو ناڑی تنتر گڑ بڑ ہوگا پھر پر جان ان تنتر پھر ہمارا سواسن تنتر پاچڑ تنتر یہ پورا نشناڑیوں کا تنتر اور جیوان روپی ینتر گڑ بڑ ہو جائے گا تو کیا کرنا یہ اورجا کا پرواہ ٹھیک سے رہیشتر امریکہ سواسن تیجی سے چلے تور لگائیں چلتے چلتے ہاں front walk اور running کے ساتھ back walk back running کپالبہ ہاتھی انولوم بلوم کے ساتھ آگے چلنا پیچھے چلنا آگے پیچھے back back walk back running اور یہ بڑی اچھی چیز ہے پھر بلڈ سرکولیشن اچھا رہے اس کے لیے ایک تو لمبے لمبے سواس رہنا بستری کا کپالبہ ہاتھی ہمارا بستری کا کپالبہ ہاتھی ساتھ ہی ساتھ ہو جاتا ہے کتنا اچھا ہے نا دیکھو اور اس میں بھی سکندھ سنچالن پادر سنچالن ساتھ ساتھ ہو رہا ہے پھر بھی جن میں بلڈ سرکولیشن کام ہے تو دودھ میں تھوڑا سا حل دی دودھ میں لہسون بھی پکاتے ہیں اور لہسون دودھ میں پکا کر کے پہلے لہسون کھا لیتے ہیں اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں اور لہسون کو گائے کے گھی میں یا بٹر میں بھون کر کے کھا لیتے ہیں تین پانچ کھلیا اور زیادہ ہی ویریکوز وینز کی پروبلم ہے زیادہ ہی کولیسٹول بڑھا ہوا زیادہ ہی آرثرائٹیس کی پروبلم ہے پاچن کی گائے سادھی کی پروبلم ہے تو ان کو دیری دیری دو دو تین تین کھلیاں بڑھاتے رہتے ہیں اور پانچ سے لیکے ہم بیس پچیس تک بھی کھیلاتے ہیں یہ تو تھوڑے زیادہ ہی والا تگڑے والا لہسون ہے یہ ہندوستانی ہے لیکن چائنیز نہیں بہت بڑے بڑے جوگے والا بھی ہے بزار میں آشکل بلڈ سرکولیشن کے دودھ میں حلدی شلاجیت آشوگندہ یا آشوشلہ یہ بلڈ سرکولیشن کو بہت اچھا کر دیتی ہیں الویرہ الویرہ حلدی ادرک الویرہ بھی دودھ میں پکا کی پیتے ہیں الویرہ حلدی ادرک اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ کر کے اور پھر تھوڑا اس میں آپ گھڑ شکر ڈال کر کے پیو ایک الگی پرکار کی کھیر سی بن جاتی ہے لو الویرہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے حلدی ادرک کے اس کی کھیر بنا کر کے کھانا ہے آپ پورے ویر بن جائیں گے اچھا سوامی جی دیکھئے اور یہ سارا بلڈ سرکولیشن فرس کلاس ہو جائے گا اشوگندہ اشوشلہ شلاجیت میں بہت اچھے بلڈ سرکولیشن کے لیے مربھائی سوامی جی ذرا سے غور کرنے پر یہ پتا چلتا ہے کہ ویریکوز کی پریشانی ان لوگوں کو زیادہ ہو رہی ہے جن کا کام کسی ایک جگہ بہت دیر تک کھڑے رہنا ہے بیٹھے رہنا ہے اب دیکھئے جہاں پر ٹرافک کا لوڈ بہت زیادہ ہے ٹرافک پولیس والے بہت دیر تک کھڑے ہو کر کے اپنا کام کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ گارڈ کی جو جوب کرتے ہیں وہ لوگ ہو گئے یا پھر آفیسز میں بیٹھ کر کے جو لمبے وقت تک کام کرتے ہیں ظاہر ہے ان کا مومنٹ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے دقت ان کو ہوتی ہے سوپنگ بالس میں اینکر ٹی وی کے جی جی تو بیٹھے بیٹھے یا ایک ہی جگہ پر جو لوگ کھڑے ہیں وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں سوامی جی کہ وہ ویریکوز سے بچے رہے ہیں ایک تو جو ہے چلو جو سوپنگ بالس میں کام کرتے ہیں تو تھوڑے بہت چلتے پھرتے رہتے ہیں تو آج کل تو انکرز بھی جو ہے پورا اوپر نیچے دوڑ دھوپ کر کے انکرینگ کرتے ہیں جڑا فائٹنگ کے ساتھ تھوڑے چل پھر لیا کریں اوپس میں ووکنگ کے سمجھ تھوڑا فون جب پر جب بات کرتے ہیں تو تھوڑا ٹہل لیا کریں اور جن کو پھر بیٹھے رہنا پڑتا ہے تو بیچ بیچ میں تھوڑا سا دیپ بریدھنگ کر لیا کریں بھاسٹری کا نلوم ملومی ہے تو کبھی بھی کیا جا سکتا اس میں کھانے پینے گا بھائی کبھی کوئی نیم نہیں ہے اور دیکھو بیچ بیچ میں پر بیٹھے بیٹھے پیروں کو تھوڑا ایسے آگے پیچھے ایسے کر لیا کریں ایسے ہاتھوں کو پیروں کو تھوڑا کر لیا کریں آدھا گھنٹے ایک دو گھنٹے بعد تھوڑا سا ایسے ایسے پیروں کو آگے پیچھے دبایا آنگلیوں کو آگے پیچھے دبایا پھر یوں گھول گھول گھومیا یا یا بیاستہ آفیس میں بیٹھ کر کے بھی ہو جاتے ہیں تھوڑا گتے شیلتا رہنے چاہیے تو بیچ بیچ میں جیسے کوئی بیڈی کے سگرٹ کے سٹھ مارتے کوئی چائے کے سٹھے مارتے کوئی کافی کے تو بھائی اوکسیزن کے سٹھے مارا کریں تو یہ جہر پیتے رہتے تو یہ ایک تو یہ کام کیا کریں تھوڑا پھر صبح کپال بھاتی انولوم ملوم کر کے نکلا کریں یا آفیس آتے سمیتے کھانا نہیں کھایا ہے کھالی پیٹ آتی ہے حسین جی کی طرح امیر جی کے طرح جوسنا پوزا کی طرح مناخشی جی کی طرح تو وہ اپنا آتے سمیتے سمیتے کپال بھاتی اور انولوم ملوم تو کبھی بھی کر سکتے ایسے ایسے پرانایام ضرور کریں پرانایام تو بھسٹری کا کتنا اچھا ہے دیکھو کرو بھسٹری کا کرو اس کو تو کبھی بھی کیا جا سکتا یہ تو بارہ مہنے کا کارکرم ہے تین سو پیسند دن کا لیکن سوامی جی آفیس میں اپنی سیٹ پر کپال بھاتی میں پھر بھی تھوڑا سا کھانے کا نیم ہے آفیس میں اپنی سیٹ پر پرانایام یا پھر سوکش میں کرنے سے پہلے باس کو ضرور کانفیڈنس ملے لیں مرنہ باس کچھ کا کچھ سمجھا تو بڑی دفقت ہو جائے گی تو باس کو ذرا پہلے سمجھا دیں کہ بھئی تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں آپ بھی کر لیا کیجئے آپ کو بھی فائدہ ملے گا تو چیزیں بہتر رہیں گے اپنا بھی بی پی نیچے رکھیں اور اپنے کلیگ کا دباف بڑھنے لگتا ہے اور وینگز خراب ہونے لگتی ہے یہ اپنے ایک دم ٹھیک ہے تو پورے شریر کا موٹاپا گھٹانے سے اپنے آپ ہی ویریکوز وینگز کی پریشانی بھی دور ہو سکتی ہے تو سوامی جی یوگیک اور آیورویت ایک دونوں اپائے بتائیں ایک تو لوکی کلپ کریں لوکی سے موٹاپا بی پی اور ہارٹ کے بلوکیز کولیسٹول سرین میں جو گانٹھے اور یہ ویریکوز وینز انفرٹلیٹی بہت زیادہ ایسی دیتی یہ سب بھی ٹھیک ہوں گی اور لوکی کلپ کریں لوکی کا جوس لوکی کا سوپ لوکی کی سبجی اس کو ٹیسٹی بنا کر کے لیا کریں تو جا ہے سامن روگوں سے لے کر کے بڑے بڑے روگ ایسی ڈہ جائیں گے ستھتکون آسن چکی آسن جیسی یہ روگن کھڑی ہو نا اس نے تو بھائی دو ہجار چھے میں اپنا ایسیلی ٹھیک کیا ایک بار اس کے لیے جوردار ڈالیا ہو جائے چلا پھرانی جاتا تھا چکر آتے تھے آپ دیکھو ایک دب خوش ہو کر پرسندت آسے آج 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 اتنی مجبوط ہو گئی ہے یہ کہ اس نے ایسیلی کو پراجت کر دیا لے تیری لیے گفت دیتا ہوں دیوالی پر یہ گائے کا گھی اور یہ بڑیا بڑیا یہ چیجے یہ تیری بڑیا بڑیا گفت بانا دی اس میں بہت سندر سندر پوڈیکٹ ہیں اور پکڑنے کا بھی دیکھو کتانا سندر لے لے دا تو نے بڑا کام کیا تیرے کو گفت دیتی ہے ہاں بہت نوگوں کو پڑھنے ملے گی رومن نے یہ رومن کو ویدیسی نہیں ہے کبھی کوئی سوچے گے نام جو ہے ایک دم سندھ دیسی بیٹی ہے اس کو دیوالی کی گفت ہم نے بہت طرح کے تیار کر دی نام ہی بھی دیسی ہے لنبے اور ویسے تو روم روم میں جو رمی وی رام بولو رومن بولو ایک ہی بات ہے رحیم بولو اردہلہ سن پاندھ برچاسن دوی چکرکاسن او بی سی تی کے لیے میدو ہر وٹی ویٹ کو آشوگندھا کے پتے اور جو نیمو پانی پر ناریال پانی پر رہ سکے میں تو کل ایک دن پورا ناریال پانی پر پاست کیا میرا ایک کلو وزار روڑ گھٹ گیا پہلے تو میرا 65 تھا 64 ہو گیا 63 کی طرف آ گیا آج تو صبح ابھی میں تلکی آیا تو پتہ لگا 63.5 پر آ گیا تو یہ بڑا دبردست کار اکرام ویٹ گھٹانا ہے تو جو ہے آج کل آج کل بہت بڑے آدمی نے میرا کو بتایا گلو ممبئی میں آج کل اس کا ناریال پانی کو فیور کر کے پانچ پانچ ہزار روپے کے ڈرینک سے بیچ رہے ہیں ہم لوگ بھی کتنے لیٹریٹ ایڈیٹ ہیں ناریال کا پانی تو پیائیں گے اور اس کو بھی پیک کر کے دے رہے ہیں سوامی جی آپ نے ایک اچھا ٹرم نکالا ہے لیٹریٹ ایڈیٹ اب دیکھو یہاں تو اور پھر کیا ہو رہے ہیں پھر ہیلتھ کے ہیلتھ این پی ہیلتھ این پی انٹیلیکچول دریدرتہ بودھک دریدرتہ سواستھے کی دریدرتہ جیون کی دریدرتہ اور پھر جب جیون اچھا رہے ہوگا تو پھر دھن کی بھی دریدرتہ سب پرکار سے این پی دیوالیا برباد ہوئے جا رہے ہیں تو بھئی آپ کو ناریال پانی پین آیا اس کو فلیور کے ساتھ تو اس میں اپنے گھر میں تھوڑی سنترہ ملالو تھوڑا ایلویرہ ملالو اسی کندری تھوڑا اشوگندھا ملالو اور زیادہ انرجی چاہیے تو تھوڑا چھلا جیت ملالو تو یہ پانچ پانچ آجار پیکا کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ جو بیچارے شڑکے کناری ناریال بھیجتے رہتے ان کی بھی انکم بڑھ جائے گی یہ سب چیزیں پیک کر کے پینے ہیں سب ایسا اُلٹا پُلٹا ہو گیا ہے تو اردھال آسن پادورتہ آسن دوچکرک آسن کرنا کھانے پینے کا بتایا ویٹ کو میدوہر بتایا گھرم پانی پینا تھوڑی دنی کے لیے نماغ میٹھا اور اناج بند کر دینا اس پر سوٹا مت گھومانا اور کیا کرنا اور ایک بار کھانا کھانا دوپہر کا کھانا شام کو پھالا ہار سات مجھے سے پہلے پہلے یہ میں نے پیچھلے بیس پتسیس ورشوں سے پریوک کیا ہے اور یہ پایا ہے تو ایک تو تین تو سیدھے لیٹ کے اُلٹے لیٹ کے بھوجنگ آسن سربہ آسن بیٹھ کے ستھت کھوڑا شنچکی آسن اور پشیمتان آسن یہ ابھیاس پورا پیکیج بتا دیا ہے سوامی جی چکی یہ بات پر سمجھ میں آتی بلکل صاحب صاحب باقی ادھر سوامی جی دیکھئے وزن بڑھنے کے بعد ویریکوز ہو سکتا یہ بات بلکل سمجھ میں آتی ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جتنے کیس ویریکوز کے آتے ہیں کیا اس میں کچھ پتلے دبلے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں یا صرف موٹے لوگ ہوتے ہیں ہاں پتلوں کو بھی ہو جاتا ہے یہ پتلوں کو بھی ہو جاتا ہے تو ان کو خجور دے کر کے ہمیں تغڑہ کرنا پڑتا ہے پھر اشوگندہ دے کر خجور اشوگندہ سے پھر اشوگندہ سے بھی ہو جاتا ہے تو دبلے لوگ اشوگندہ اور خجور خالیا کرے باقیے بڑیا بڑیا گفت جو میں نے ادھر دکھائے یہ آپ کے لئے حسین جی عمید جی جو سرہ مناکسی جی جو پوزا جی شتکا جی جی آج نہیں بھی آئے تو ان کے لئے بھیجوا دوں گا فیر سوامی جی میں یہی ہوں رتی جی سوامی جی سوامی جی سب سے بڑا گفت تو آپ نے ہمیں سیہت کا ہی دے دیا ہے آپ جو کہہ رہے تھے نا NPA شریر اب کوئی نون پرفارمنگ ایفٹ کوئی آڈگن رہے گا نہیں یہ سیہت کا گفت تو آپ نے ہر روز ہمارے اس کاری کرم کے ذریعے ہی ہمیں بھی اور ہمارے مادھیم سے درشکوں کو بھی پہنچا ہی سوامی جی ریپورٹس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ایک ریپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ دیش کی 16 سے 20 پرتیشت مہلاؤں کو ویرکوز کی دکت ہے آخر اتنی تعداد میں مہلاؤں پر یہ بیماری زیادہ اٹیک کیوں کرتی ہے انہیں کیا صاف دھانی برطنے کی ضرورت ہے مہلاؤں کے اوپر اتنی زیادہ بیہرم اس لیے ہے یہ بیماری مہلاؤں تیکھا تلا خٹا زیادہ کھاتی ہے گھر کی بچیوی چاہ کوفی خود ہی رگڑ جاتی باس باس بھوچن خود کر لیتی ہے ارے بھولے دو روٹی بچ گئی ایک روٹی بچ گئی کہاں ڈالیں گے چلو سوہاں یہ اس سے مہلاؤں کو تھوڑا سا بچنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا ایکسرسائز کم کرتے گھر سے باہر کم نکلتی بس تھوڑا گروسری کا سامان لے دنے چلی جائیں گی کسی پارٹی پوٹی میں اب ڈانس تو تھوڑی سی مہلائی کرنا جانتی باقی تو جائے اچھا ان کو پھر یہ پیریڈ والی دکھتے بڑی رہتی ہے پیریڈ ٹھیک سے نہ ہو اور بلیڈنگ انڈر بلیڈنگ یہ جو پیریڈ کا ٹھیک سے نہ ہو نا پھر میروں پوچ کے سببی دکھتے آتی تو کچھ مہلائی تو اب ورکنگ بھی کرتی ہیں ورکنگ وومن ہیں گھر اوفیس کا بھی کام سمبھالتے بزنیس بھی سمبھالتے انگرین بھی کرتے یوگ بھی کرتے تو ان کے اوپر زیادہ کئی بار پرشن لے لیتی تو پھر وہ میناکسی جی جو 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 شتکا دس مول بڑا چبر سب کے پتی اچھے ہونے چاہیں چھیک ہے سوامی جی اب آگے بڑھتے ہیں خراب دائجیشن بھی سوامی جی کیا ویریکوز وینز کی وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ خاص کر جو لوگ گیسٹرک سے پریشان ہوتے ہیں ان میں اکثر یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو پھر اس کے بھی اپائے ذرا بتا دیں دنیاں میتھی سوپ ہجوائن کا صبح صبح پانی پیا کرے گیس نہ بنے اس کے لیے صبح اٹھ کر کے مورننگ واق ماتر سے بات بنے بڑھیں کہ واق میں واق کم ٹاک زیادہ ہوتی ہے اس لیے کپال بات یہاں نلوم بلوم کے ساتھ مورننگ واق کیا کرے فرنٹ اور بیک واق اور فرنٹ اور بیک رننگ کے میں نے بارے میں بات کی اور گیس بن جائے تو کھانے کے بعد چھانچ میں لون بھاسکار اور ہنگواز ٹھکی پہلے ہر گھر میں ہوا کرتے تھے آج کل تو سب سنتھیٹک دوائیوں سے بھلک گیا اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اُلٹی پُلٹی دوائیاں کھاتے ہیں تو دیکھو یو بکراسل اور اردھمت سندراسل دونوں ہی بہت اچھے ہیں اور گو مخاصل یہ دی کسی سے ہو جائے تو پھر تب بات ہی کیا ہے تو پھر گھر پہ رہ کر کے گزارہ ہو جائے گیا پتنجلی بینلے ساسیت بڑا خوبصورت بنایا ہم نے اتنا بڑا یہ سامراج یہ ہے یوگ کا ایروید کا سناتن کا بھارتی شکشہ چکتسہ کا اور دیکھو جن کو گیس بن جائے تو گو مخاصل ایسے بیٹھنے ماتر سے ایسے بیٹھتے ہی گیس سے نکلتی ہے ایسے بیٹھنے ماتر سے گیس ٹھیک ہو جاتی ہے اور یدھی جہادہ بن جائے تو گیس اور چونڈ اتنا جبردست ہے چھٹکی بھر آدھی چمچ لے لیتے ہیں گرم پانے کے ساتھ ارے ساہا اتنا جبردست اُس کا ریزلٹ ہے نہیں تو گیس کئی بار وہ ایرکوز میں اس کو تو بڑھاتی ہے بی پی کو بڑھاتی ہے کئی بار تو کسی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور ساسے تک کئی بار تھمسی جاتی ہے بہت بنتی ہے اور کسی کسی کو ایسے دباؤو نا شریر میں کئی سے بھی دباؤو یہاں سے دبانے سے کھا اس کر کے لیڈیز کو بہتوک ہوتا ہے گیس ایسے بھرا ہوا ہے اور لوگ کرتے ہیں گیس مہنگی ہو گئی ہمینے کا دو چاہ سیلنڈر تو ہی بڑھتے بھائی تو یہ ماملہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے گیس کا تو ایسے کھانے کے بعد ابھیاریشت درکشا سو کماریا سو یہ پہلے لیا کرتے تھے لوگ ہم نے ادھر رکھ رکھا یہ سب کارکرب چترکادی وٹی بڑی اچھی چیزیں ہیں یہ اور لیوگریٹ لیوامریٹ تو بہت ہی جبردست ہیں سروکلپ کا کارڈا پیٹ ایک دم ٹن آٹن رہے گا کبزی بھی رہتے ہیں تو سروکلپ اور کیا کلپ دونوں ہی پیلو جبردست ہیں یہ دیکھوئے رکھیں سروکلپ کیا کلپ سوامی جی جب سے آپ نے کپان ابھاتی یوگ کے ساتھ ساتھ یہ تو بہت ہی دبردست یوگ کے ساتھ ساتھ جب سے آپ نے سوامی جی جادوی پوائنٹس کے بارے میں بتانا شروع کیا ہے گھر گھر میں لوگوں نے بقاعدہ پرنٹ کر کے لگا رکھا ہے کہ کون سے پوائنٹس سے کیا فائدہ ملے گا دوسرا بتائیں کہ ویریکوز کے معاملے میں کچھ جادوی پوائنٹس ہیں یہ تو گیس کے لیے اور یہ ویریکوز کے لیے پیچھے کے لیے پورا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جائے گی ایک دو تین چار پانچ پوری پنچ مہابوتوں کا بیلنس ہو جاتا ہے پانچ اگلیاں پانچ ستوں کا پرتنی دیت تو کرتے ہیں اس کے پیچھے کے جو گیپس ہیں ان کے یہاں چینلز کے اوپر دبائیں تو پوری بوڑی کے انرجی چینلائز ہو جائے گی یہ آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا بہت دن ہو گئے تھے بتائی ہوئے یہ پورے ویریکوز کے لیے دردوں کے لیے بلڈ سرکولیشن کے لیے پنچ مہابوتوں کے بیلنس کے لیے یہاں سے لے کر کے اور یہاں تا چاہاں سے شروع ہوتا وہاں سے شروع کرے ایسے 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 دونوں ہاتھوں سے دبا لیں ایسے اور پھر ان کے ٹوپ پر بھی دبا لیا کریں یہ ایسے سوامی جی خود ہی دبانے سے فائدہ ملے گا یا کوئی اور بھی دبا سکتا یہ بائیو یہ پرتوی آرام کے ساتھ ساتھ آنند بھی ملے گا اگر کوئی اور دبا دے دوسرا دبا دے تو صاف سیوات سی آتی ہے مجھا صاحب بڑا آنند کیا نبھوتی ہوتی ہے تو آپ نے کو آنند کیا نبھوتی ہوگی دوسرے کو پننے ملے گا تو ایسے دوسرے کو بھی دبا دیا کریں یہ یہ بڑا اچھا ہے اور یہ کنے والا اینگل سوامی جی روز پرموٹ کرنا ہے اور یہ کنے والا اینگل سوامی جی روز پرموٹ کیجئے یہاں سے کان یہاں سے ہاں سے ہاں لگتا ہے حسین کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ایک کریں چلی سوامی جی اب ذرا کچھ ایک سیشن پرانا یام کا کر لیتے ہیں اور یہ انڈیا ٹی وی تو بہت ہی بڑا پندے کر رہا اور پرانا یام سے تو سب روگ میٹھتے ہی ہیں پانچ منٹ بھستری کا دس مندرہ منٹ کپال بھاتی پھر انولوم بیلوم دس مندرہ منٹ بھستری کا اور انولوم بیلوم تو کبھی بھی کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں اس کے لئے کوئی بندیش نہیں ہے اور پھر یہ دی کسی سے باہ یہ پرانا یام ہو جائے نا ساہاب اب ہمارا پیٹ تو پورا پاتا لوگ میں چلا جاتا ہے یہ تو چھڑا مشکل ہوگا تھائرہ اڈھا تو جائی بھی کر لیا کریں اور سنگھ آسن چلو ایک بڑے دھاڑو بڑا جوردار معاملہ ہے یہ اور جن کا ماتھا بہت گرم رہتا ہے جب دیکھو تب ہی بولو میرا کھوپڑا بہت گرم ہے میرے سے بات مت کرو اُبلتے ہی رہتے ہیں تو وہ شیطر شیطکاری بھی کر لیا کریں اور جن کا پیٹ پہلے سے ہی پاتا لوگ میں بینا یوگ کیے وہ کپوشت ہیں وہ اپنا خیال رکھیں سوامی جی اب آگے بڑھتے ہیں رام دیو کے رام بڑھ کا سمیں ہو چلا ہے تو سوامی جی آج کیا ہے خاص دیکھو یہ تل کا تیل اور سرسو کا تیل تل کا تیل بھی نکلی ملاتے ہیں لوگ اس میں پاما ایلا دی ملا دیتے ہیں اور یہ سرسو کا تیل میں بھی کچھی گھانے کے بجائے وہ ایکس پیلر والا ہی پیل دیتے ہیں تو ہم نے یہ دونوں ہی تیل تیل کا تیل اور یہ سرسو کا تیل دونوں اس میں ڈال دیئے پچاس سو سو گرام سو سو گرام ہم نے تیل کا تیل سرسو کا تیل ڈالا اور اس میں پھر پچاس گرام ہم نے لہسون ڈال دیا اب یہ جو لہسون ہے یہ لہسون اس میں پکا دینا بھیرے بھیرے مند آنچ پر یہ لہسون ایسے پکائیں پکانے کے بعد اب دونوں کا ہم ایک ساتھ کرنے پکانے کے بعد اب دیکھو اس کا یہ تیل چھوڑ دے گا پھر اس کو لہسون کو تو جو لہسون ہے اس کو تو جہاں ویری کو جو وینس ہے وہاں باندھ لیں اس کا پیشٹ بن جائے گا پھر اچھے طرح سے پیشٹ کر کے لہسون کا پیشٹ تو وہاں باندھ لیں لگا لیں نہیں تو اس کو ایلی ویرا کے ساتھ تھوڑا ملتانی مٹی کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی تھوڑا سا اور لگا لیں گے تھوڑا اس میں حلدی ایلی ویرا اور ڈال دیں گے تو اور زیادہ ایفیکٹیو ہو جائے گا تو لیپ کو تو جہاں ویری کو جو وینس ہو رہا لگا لیں اور جو تیل بچ جائے گا جب آپ دیکھ رہے ہیں نا دیکھیں یہ تیل چھوڑ دے رہا ہے یہ لہسون ایسی تیل چھوڑ دے گا اس تیل کی مالس کر لیں اس سے ویری کو جو وینس اور سپرکار کے درد اور کان میں بھی درد ہے جیسے میں کویتا کو بول رہا تھا کویتا ادھر آؤ اس کا بچپن سے کان کا پردہ پھٹا ہوا تھا اس میں پس بھی آتا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ بھی آتا تھا کھون بھی آ جاتا تھا اور وہ بچپن کا بہتاوا کان کم سے بہتا تھا کتنی سال کی تھی چار پانچ سال کی تھی آپ کتنی سال کی ہوگی آپ میں پیفٹی فائیو کی ہوگی ہے پتانس سال کی بیماری چھیک کر لیں خالی چندر پر بھاو وٹی ساری وادیا وٹی اور سلا جیترا سین کا پرانائم کیا بچپن کی بیماری چھیک کر لیں چھیک سلامی جی اب اب یوگ پنچایت کا وقت ہے سوامی جی شہر شہر میں یوگ پنچایت لگ رہی ہے بہت سارے ویڈیوز ہم تک آ رہے ہیں ہمارے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے بیرال کچھ خاص ویڈیو دیکھیں آپ تشار ہے راجستان میں دیکھیں انہوں نے یوگ پنچایت لگائی سومین رہیں بیٹ کے رہنے والے ریخہ نے چھتیز گھڑ میں یوگ پنچایت لگائی پریٹی فرید آباد سے یہ ویڈیو انہوں نے بھیجا ہمیں روین نے ناگاور سے یہ ویڈیو ہم تک پہنچایا ہے ہیما ہے گجرات کے رہنے والے انہوں نے بھی گجرات یوگ پنچایت لگائی اب آپ کی ملاقات سوامی جی ویڈیتہ سے کروا رہے ہیں مطورہ کی رہنے والی پارل شرمہ ہیں آج کی ویڈیتہ پارول کے لئے جوردہ ربین اندر ہے بھئی بہت سندھر کیا ہے اور دیکھو لگے ہاتھ کل کا بھی چیلنج دے رہے ہیں جی کیسے کرنا ہے اوپر والا ہاتھ ایک دم سیدھا ایسے سائیڈ والا پیر دیکھو ایسے ایک پیر تو سیدھا ہے دوسرا پیر ایسی کیا اور ایسے لے گئے اور ایسے لے جا کر کے ایسے کرنا ہے یہ ہاتھ ایسے اوپر والا ہاتھ ایسے تو ایسے یہ ترکوڑا ایسے کرنا ہے اوپر والے ہاتھ کو ایسے دیکھنا ہے سیم دوسری طرف سے بھی ایسے ہی کرنا ہے ایسے پورا ایسے یہ جتنا پیر عدیقتم کھول سکے نا ایسے پورا کھولے گا یہ یوں اور پھر یوں اوپر والا ہاتھ کان کے برابر ایسے سیدھا نیچے والے ہاتھ کے وقت سامنے کے اوپر والے کے بھی سامنے کے اور ایسے یہ کل کا چیلنج ہے بڑا ایسی ہے اور ایسے بھیج دینا ہے اور گھر بیٹھے صرف یوگ دیکھنا نہیں ہے چیلنج میں شامل ہوئیے اور پانچ سے زیادہ لوگی ساتھ یوگ کرتے بھی ویڈیو بنائیے ہم تک پہنچائیے بہت ممکن ہے اگر آپ نے اچھے سکیا تو سوامی جی کے طرف سے آپ کو انعام و اکرام سے بھی نوازہ جائے گا سوامی جی اب آپ سے سوامی جی اب آپ سے اجازت لینے کا سمائے بہت بہت شکریہ پرنام سوامی جی